سمیہ کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بدلتے رہتا ہے بھارت جب 1947 میں اجاد ہوا تھا اسی سمیہ پاکستان نے بھارت پہ حملہ کر دیا بھارت تو سمیہ بھک مری کے حالات سے بھی جوج رہا تھا عالم یہ تھا کہ ہمیں ویدیشوں سے چوکر آیات کرنا پر رہا تھا بھک مری کو ختم کرنے کے لیے یہاں ہم اسی چوکر کی بات کر رہے ہیں جسے آج ہم اپنے گائے اور بھینسوں کو کھلاتے ہیں پھر 1962 میں چین نے حملہ کر دیا اور لاداک کے کچھ حصے پہ کبجہ کر لیا جسے آج ہم اکسائی چین کے نام سے جانتے ہیں ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت پہ حملہ کرنے والا تھا اور ایک سمیہ آج کا ہے وہی امریکہ آج پاکستان کو ایک آوارہ کتے جتنا بھی بھاو نہیں دیتا ہے سعودی عرب جیسے دیسوں میں جتنے اجت ایک پاکستانی کو نہیں ملتی اس سے کئی گناہ زیادہ اجت ایک بھارتیوں کو ملتی ہے آج دنیا کے لگ بھگ سب ہی بڑے چھوٹے دیش بھارت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں پورے ایشیا میں بھارت ہی ایک اکیلہ ایسا دیش ہے جو چین کو اس کی اوقات بتا سکتا ہے آج دنیا کے دس سب سے پاورفل ملیٹری دیشوں کے لیسٹ میں بھارت نمبر فور پہ ہے لیکن کیا آنے والے سمیہ میں بھی بھارت نمبر فور پہ ہی رہے گا جانیں گے اس ویڈیو میں تو ہلو دوستو آپ سب کے اکبر پھر سے ہماری اس چینل فیکٹو کلب پہ بہت بہت سواغت ہے جہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کے ان دس دیشوں کے بارے میں جو 2050 میں اس دنیا پہ راج کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بینا کسی دیری کے نمبر 10 پہ جو دیش ہے اس کا نام UK یعنی کی United Kingdom ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں United Kingdom آردھک راجنیتھک ویڈیانک اور سانسکریتک روپ سے ایک وکسک دیش ہے آج کے سمیہ میں بھی ان کا انفلینس پوری دنیا پہ ہے اب آپ گہیں گے کیسے کیسے مان لے کی آج بھی اس دنیا پہ ان کا انفلینس ہے تو دیکھیں جو آپ آج شرٹ اور پینٹ پہنٹے ہیں یہ انہی کی دین ہے اور آج کے سمیہ میں بھی ہم ان کے لائف سٹائل کی بہت ہی جیادہ نکل کرتے ہیں 2021 میں ورلڈز کے ٹاپ ٹین سپر پاور دیشوں کے لیشت میں یہ دیش نمبر 5 پہ ہے ابھی موجودہ سمیہ میں اس دیش کی جیڈی پی 2.83 ٹریلین یو ایس ٹولار ہے وہی جیڈی پی پر کیپٹا کی بات کرے تو یہ ہے 42,354 یو ایس ٹولار لیکن 2050 میں یہ دیش نمبر 5 سے نمبر 10 پہ چلا جائے گا اور اس وقت اس دیش کی جیڈی پی 5.4 ٹریلین یو ایس ٹولار ہوگی نمبر 9 پہ ہے جرمنی جرمنی یوروپی یونین کا سب سے جیادہ آبادی والا دیش ہے ابھی کے سمیہ میں دنیا کے ٹاپ 5 سپر پاور دیشوں کے لیشت میں یہ دیش نمبر 4 پہ ہے آج کے سمیہ میں جرمنی کی جیڈی پی 3.86 ٹریلین یو ایس ٹولار ہے اور جیڈی پی پر کیپٹا 55,008 سے 91 یو ایس ٹولار ہے لیکن 2050 تک یہ ایسا بلکل بھی نہیں رہنے والا 2050 آتے آتے وہ سبھی یوروپی دیش جو آج کے سمیہ میں ورلڈ کے ٹاپ 5 سپر پاور کنٹریز کے لیشت میں شامل ہیں وہ باہر ہو جائیں گی اور دنیا پر سے ان کا انفلینس بھی پوری طرح سے سماپت ہو جائے گا 2050 میں صرف جرمنی اور یونائٹیٹ کنگٹم ہی دو ایسے یوروپیہ دیش ہوں گے جو ورلڈ کے ٹاپ 10 پاور فول کنٹریز کے لیشت میں شامل ہوں گے لیکن وہ بھی سب سے نیچلے پائیدان پہ جس کے کاران ورلڈ سٹیج پہ ان کی ویلیو اتنی نہیں رہ جائے گی 2050 میں جرمنی کی جیڈی پی 6.1 ٹریلین یو ایس ٹالر ہو جائے گی نمبر ایٹ پہ ہے جاپان جاپان دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھا اور تقنیقی روپ سے ویکسی دیشوں میں سے ایک ہے آج کے سمیے میں جاپان ورلڈ کے ٹاپ 5 ایکنومکل سپر پاور کنٹریز کے لیشت میں نمبر 3 پہ ہے جاپان کا اس پورے ورلڈ پہ کتنا زیادہ انفلینس ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2018 میں جاپان ورلڈ کا چوتھا سب سے بڑا ایکسپورٹر اور ایمپورٹر تھا دنیا میں چھین کے بعد جاپان کے ہم پاس سب سے زیادہ ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے لیکن 2050 میں جاپان سے یہ سب کو چھین جائے گا 5.06 ٹریلین جیڈی پی کے ساتھ جو جاپان آج کے سمیے میں ورلڈ میں نمبر 6 پہ ہے وہ 2050 میں 6.08 ٹریلین جیڈی پی کے ساتھ ورلڈ میں آٹھے نمبر پہ رہے گا نمبر 7 پہ ہے میکسکو میکسکو 1.19 ٹریلین یو ایس ڈالر جیڈی پی کے ساتھ آج کے سمیے میں ورلڈ کے ٹاپ 20 سپر پاور دیشوں کے لیشت میں نمبر 15 پہ ہے برازیل کے بعد میکسکو ہی لیچن امریکہ کا دوسرا سب سے اکنومکلی پاورفل کنٹری ہے اگلے آنے والے 29 سے 30 سالوں میں میکسکو فرانس اور یوکے کو اکنومی کے ماملے میں پیچھے چھوڑ دے گا اور اس سمیے میکسکو کی انمانی جیڈی پی 6.9 ٹریلین یو ایس ڈالر ہوگی نمبر 6 پہ ہے رسیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں روس دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے چھتر فل کے ماملے میں اور دنیا کا اگاروہ سب سے بڑا اکنومی ہے دنیا میں جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں اس کا 30% ٹکے لے روس میں ہی ہے جس کا روس کو کافی فائدہ ملتا ہے اور آگے آنے والے سمیے میں بھی ملے گا روس کو انرجی سوپر پاور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ روس کا پاس دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس ریزرب ہے دنیا میں یو ایس کے بعد روس میں ہی دوسرا سب سے بڑا کوئلہ کا بھنڈار ہے امریکہ اور یوروپی یونین کے سینکسنز کے باوچود روس اپنے انہی ریسورسز کے بلبوتے پہ ابھی تک مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہے آج کے سمیے میں روس کا جیڈی پی 1.71 ٹریلین یو ایس ٹولر ہے جو کہ آنے والے 29 سے 30 سالوں میں یعنی کی 2050 میں 7.1 ٹریلین یو ایس ٹولر کے ساتھ نمبر 6 پہ آ جائے گا نمبر 5 پہ ہے براجیل آج کے سمیے میں براجیل 1.49 ٹریلین یو ایس ٹولر کے ساتھ دنیا کا تیراؤں سب سے بڑا اکنومی ہے دنیا میں سب سے زیادہ کوفی کا اتبادن براجیل میں ہی کیا جاتا ہے لیٹن امریکہ میں صرف براجیل ہی ایڈوانس اور انت دیش ہے ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ 2050 میں براجیل کی جیڈی پی 7.5 ٹریلین یو ایس ٹولر ہو جائے گی نمبر 4 پہ ہے انڈونیسیا ابھی کے سمیے میں ویشو کی پندرہویں سب سے بڑی اکنومی انڈونیسیا ہی ہے انڈونیسیا کی اکنومی ساؤتشٹ ایسیا میں سب سے بڑی اکنومی ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر کموڈیٹی ایکسپورٹ پر آدھاری تھے انڈونیسیا منلی پارمویل کوئلا اور پیٹرولیوم پرڈکسنی ایکسپورٹ کرتا ہے پوری دنیا میں ابھی کے سمیے میں انڈونیسیا کے جیڈی پی 1.16 ٹریلین یو ایس ٹولر ہے جو کی آنے والے سمیے میں یعنی کی 2050 میں یہ بڑھ کر 10.5 ٹریلین یو ایس ٹولر ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ اس کی رینکنگ بھی پندرہ سے فورٹ پر ہو جائے گی نمبر 3 پہ ہے یو ایس اے والڈس موسٹ پارفول کنٹری ان ٹوڈیس ٹائم آج کے سمیے میں اگر کوئی دش پوری دنیا پر راج کر رہا ہے تو وہ ہے امیرکا چاہے اکنومی کے معاملے میں ہو یا پھر ملیٹر کے معاملے میں دونوں میں ہی یہ دش دنیا کے باقی دشوں سے کافی آگے ہیں اس سمیے امریکا کی جڈی پی 22.675 ٹریلین ہے جو کی آنے والے سمیے یعنی کی 2050 میں 34.1 ٹریلین ہو جائے گی اور اس سمیے امریکا کی رینکنگ نمبر ایک سے گھٹ کر نمبر 3 ہو جائے گی نمبر 2 پہ ہے ہمارا پیارا دش بھارت ہمارے دش میں آج کے سمیے میں اس سمیے تو جائے ہیں یہی کارنے کی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھارت میں آنا چاہتی ہیں آج کے سمیے میں دنیا کی چھتی سب سے بڑی ایکنومی بھارت ہی ہے ابھی کے سمیے میں ہمارے دش کے جڈی پی 3.05 ٹریلین یو ایس ٹالر ہے جو کی آنے والے 29 سے 30 سالوں میں یہ 3.05 سے بڑھ کر 44.1 ٹریلین یو ایس ٹالر ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ بھارت دنیا کا دوسرا سب سے پاورفول دش بن جائے گا نمبر 1 پہ ہے چائنا آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھارت اور چائنا لگ بھگ ایک ہی سمیے میں آجاد ہوئے تو پھر چائنا اتنا آگے کیسے نکل گیا اور بھارت اتنا پیچھے کیوں رہ گیا تو دیکھیں اس کا بہت سیمپل سا انسر ہے چائنا نے from the beginning یعنی کی شروع سے ہی اپنی ایکنومی میں ریفارم کرنا شروع کر دیا تھا ماہو جڑوں کے موت کے بعد انہوں نے اپنی ایکنومی پولیسی کو پوری طرح سے بدل کر مارکٹ اورینٹیٹ میں کنورٹ کر دیا نائنٹین سیونٹی سے نائنٹین نائنٹی کے بیج میں چائنا نے اپنی ایکنومی میں میجر ریفارمز کیے جس کی بدولہ تھا چائنا سکسٹین پوائنٹ سکس فور چو ٹریلین یو ایس ٹولر کے ساتھ دنیا کے دوسری سب سے بڑی ارثویس تھا ہے اور دوہزار پچاس میں یہ فٹی ایٹ پوائنٹ فائیو ٹریلین یو ایس ٹولر جیڈی پی کے ساتھ وشروع کی سب سے بڑی ایکنومی بن جائے گی دوستو یہ صرف ایک پریڈیکسن ہے جو کہ بہت بڑے بڑے سن ستھاؤ دورہ تیار کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا یہ پریڈیکسن سچ ہوگی آنے والے سمائے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور ساتھ میں یہ بھی کمنٹ کر کے بتلائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کرپیا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو آسانی سے اور جلد مل جائے تو ملتے ہیں آپ سے کے لئے ایک ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر اینٹھے بے نائس ٹرمہیٹ